سالیکم ٹوال اف یو اینڈ ویلکم این مائی یوٹیوب چینل آپ لوگوں کے ساتھ آج میں کچھ انفارمیشن شیئر کروں گا کہ کچھ ایسی ویب سیڈز ہوتی ہیں جو کلک کرنے پہ آپ لوگوں کو پی کر رہی ہوتی ہیں یا ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر آپ لوگ ریجسٹر کریں اور ریجسٹر کرنے کے بعد وہ آپ کو منتھلی پی کریں گی اور ریجسٹریشن کی ان کی فیس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو کمپلیٹ جو ہے نا اس کا جو سینیریو ہے کمپلیٹ جو انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ میرے ذہن کے اندر یہ چیز آ رہی تھی کہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کافی ساری ایسی ویب سائلز ہیں جن کے اوپر انویسٹ کیا ہوا ہے اور ان کے اکاؤنٹ اپروب نہیں ہو رہے اور وہ لوگ انہوں نے پچاس پچاس ہزار روپے اپنے انویسٹ کر دیئے ہیں کسی نے دس ہزار انویسٹ کر دیئے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ اپروب نہیں ہو رہے اور وہ لوگ رو رہے ہیں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہے نا وہ ان لوگوں نے کیسے پیسے کمائے ہوں گے کوئی سکول میں جوب کرتا ہوگا کوئی ہاؤس وائف ہوگی کہ انہوں نے کیسے پیسے کمائے ہوں گے اور اس کے بعد انہوں نے اس لالچ کے اندر انویسٹ کیا کہ ان کو کچھ نہ کچھ ریٹن ہوگا اور وہ اپنے بھائیوں اپنی بہنوں اپنے بچوں کے لئے کچھ چیز خریدیں گے یا وہ ان کی کوئی فیوچر پلاننگ ہوگی اور انہوں نے جو پیسے بھیجے ان کو وہ ریٹن ہی نہیں ہو رہے تو اس وجہ سے میں یہ ہول جو ویڈیو ہے وہ بنا رہا ہوں فلی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایکچول میں ہو کیا رہا ہے اور کیا آپ لوگوں کو ایسی سائٹس پہ انویسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں انویسٹ کرنا چاہیے آپ لوگوں کے سامنے میں پوری انفارمیشن شیئر کر دوں گا اور پھر آپ لوگ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں اور دوسری چیز میں کسی ویب سائٹ کو یہ ٹارگیٹ نہیں کروں گا کہ وہ ویب سائٹ فیک ہے یا سکیم ہے میں صرف اور صرف جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر چیزیں ہوں اور اس کے بعد اگر آپ کا دل چاہے اگر آپ کا دل مانے تو پھر آپ لوگ بے شک کسی بھی سائٹ کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے مگر میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے جتنے بھی بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں جتنی بھی بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں ان کے ساتھ میں کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کروں تاکہ ان لوگوں کو پتہ لگے ٹھیک ہے تو پہلی بات تو ایسی بہت زیادہ ویب سائٹس تھی پہلے بھی چل رہی تھی جن میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گا میرے پاس یہ لسٹ لکھی ہوئی ہے چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور میں ڈسکرپشن کے اندر ایک جو ہے نا وہ سائٹ شیئر کروں گا جہاں پہ کچھ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس ڈیٹیل کو لازمی آپ لوگ جو ہے نا ایک دفعہ ریڈ کیجئے گا کہ وہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں وہ سائٹ کیا بتا رہی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز ہے ایک جو ہے نا ویب سائٹ پہلے چلتی تھی جس کا نام تھا jobs4you.com جس میں لوگوں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا اور انویسٹ کرتے کرتے چھ مہینے سال وہ ویب سائٹ چلی اور اس کے بعد وہ ویب سائٹ بند ہو گئی اور جو انیشل میں جن لوگوں نے انویسٹ کیا تھا ان کو ان کے پیسے ریٹن ہوئے لیکن جو بعد میں جن لوگوں نے انویسٹ کیا ان کو ان کے پیسے نہیں ملے اور ایسا ہی ہوتا ہے جو شروع میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پیسے ریٹن ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو سائٹس ہیں یہ فیک نہیں ہیں یہ ہمیں پیک کر رہی ہیں اور وہ لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اکاؤنٹ اپرووڈ نہیں ہو رہے جن کو پیسے ریٹن نہیں ہو رہے ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا تو شروع میں جو بھی انویسٹ کرتا ہے ان ویب سائٹ کے اندر جو بھی ریجسٹریشن کی فیس دیتا ہے ان کو ان کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے میں آپ لوگوں کو یہ سارا بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر اس کے بعد ایڈز اپیئر ایک ویب سائٹ چلتی تھی پاکستان کے اندر جو بھی ایسے ہی بہت زیادہ مشہور ہوئی اور اس کے اندر لوگوں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا بہت زیادہ اپنے پیسے لگائے پھر کچھ لوگوں کو پیسے ملے اور آخر میں اس کا بھی یہ نتیجہ نکلا کہ آخر میں ان کے جو سیٹ اپ تھے جو ان کی آفیسز تھی ان کا بھی نام نہیں رہا اور ان کی سائٹ کا نام بھی نہیں رہا پتہ نہیں لوگ کہاں چلے گئے تو یہ صرف اور صرف میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو سائٹ کچھ کر رہی ہوتی ہیں جو پے کر رہی ہوتی ہیں یہاں وہ آپ کو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ لنک وزٹ کرو یہ ایڈ دیکھو اور ایڈ دیکھنے کہ آپ لوگوں کو پیسے ملیں گے یہاں کہہ رہی ہوتی ہیں یہ جو کیپیچا نہیں ہوتا آپ رووڑ تو نہیں ہو ایسا کیپیچا آ رہا ہوتا ہے اس کو آپ نے جو ہے نا وہ چیک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایسے اگر کوئی بھی کر رہا ہے تو آپ لوگ جو ہے نا وہ ہشیار ہو جائیں کہ ایسی چیزوں کے اندر پیسے نہیں مل رہے ہوتے اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا جو بھی لوگ آپ کو کسی بھی جوب کے لیے ریجسٹریشن فیس مانگیں تو ایسے سمجھیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ ہے ایسی کوئی بھی جوب نہیں ہوتی جہاں پہ آپ کو پہلے ریجسٹر کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ کو جوب ملے ٹھیک ہے نا یہ چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے ریجسٹریشن کی فیس کہیں پہ کسی جوب کے اندر نہیں ہوتی آپ نے اپنی سکیلز سیل کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو پے کیا جاتا ہے مثال میں سپوز ایک ٹیچر ہوں تو میں اپنی جو سکیلز ہیں جو بھی میری سکیلز ہیں ان کی سرویس دیتا ہوں تو مجھے پیسے مل رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو جوب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو سکیل ہے اس کی آپ لوگوں کو سرویس دیں اور آپ لوگوں کو پیسے ملیں اب دیکھیں کچھ سائلز ایسے کر رہی ہوتی ہیں یعنی یہ پورا سینیریو بنایا ہوا ہے اس کو آپ بھی ایک دفعہ پیج پر کر کے دیکھئے گا پھر آپ کو یہ کام سمجھ میں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے دیکھیں کچھ سائلز ایسے کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کی جو ریجسٹریشن فیس ہوتی ہے وہ دس ہزار روپے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جب آپ ان کے اندر ریجسٹر کریں گے دس ہزار روپے میں تو آپ کو منتھلی وہ پانچ ہزار پے کریں گے ٹھیک ہے نا رہی ہوتی ہیں نیو ریجسٹریشن پہ جیسے ہی نیو ریجسٹریشن ہوتی جائیں گی وہ چلتی جائیں گی اگر ان کی ریجسٹریشن رک گئیں تو وہ سائلز نہیں چلیں گی کبھی بھی اب دیکھیں سپوز کریں کہ ایک سائلز ہے جس کی جو فیس ہے وہ دس ہزار روپے ہے ریجسٹریشن کی ٹھیک ہے اور فرسٹ مہینے کے اندر اس سائلز کے اندر دس لوگ آئے ہیں جنہوں نے ریجسٹر کیا ہے اب دس ہزار روپے ایک کی فیس ہے ریجسٹریشن کی دس لوگوں کی فیس کتنی بن گئی ایک لاکھ روپے ٹھیک ہے اور اس میں سے پہلے مہینے ایک لاکھوں میں سے انہوں نے دس لوگوں کو پانچ پانچ ہزار روپے پے کر دیا یعنی کہ پچاس ہزار انہوں نے پے کر دیا باقی وہ جو سائٹ والے ہیں ان کے پاس پچاس ہزار روپے بچ گیا ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے سمجھنا ہے اس کے بعد اب سیکنڈ مہینے کے اندر ان کے پاس بیس لوگ اور آگئے ٹھیک ہے نا تو بیس لوگوں نے اور انویسٹ کیا تو بیس لوگوں نے دس دس ہزار دیئے تو کتنا بن گیا دو لاکھ روپے ٹھیک ہے اور پچاس ہزار روپے پچھلا بچا ہوا تھا ان کے پاس تو کتنا بن گیا ڈھائی لاکھ روپے ٹھیک ہے بیس لوگ یہ دس لوگ پہلے والے کتنے ہو گئے تیس لوگ اور تیس لوگوں کو اگر وہ پانچ پانچ ہزار روپیہ دیں تو ڈیڑھ لاکھ روپیہ بنیں گا ٹھیک ہے نا تو ڈیڑھ لاکھ انہوں نے ان کو پے کر دیا جو ان کے پاس تیس ریجسریشن ہوئی دس پہلے والی اور بیس بعد والی ڈیڑھ لاکھ ان کو پے کر دیا ایک لاکھ روپیہ ابھی بھی ویب سائٹ والوں کے پاس بچ گیا ہے ٹھیک ہے ڈھائی لاکھ میں سے ایک لاکھ ان کے پاس بچ گیا ہے نیکس ٹائم کیا ہوا کہ ان کے پاس پچاس ریجسریشن ہوگی ٹھیک ہے نا تیس سے کتنی ہوگی پچاس نیو بندے آگئے اب پچاس جو بندے نیو آئے ہیں ایک ایک بندے نے دس دس ہزار روپیہ پے کیا ہے تو یہ جو ویب سائٹ تھی یہ میں نے آپ کو بولا کہ اس کے پاس ایک لاکھ روپیہ بچا ہوا ہے ابھی اس وقت ٹھیک ہے اور پچاس نیو بندے آئے ہیں دس دس ہزار اس ایک ایک بندے نے دیا ہے تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پچاس کو دس ہزار سے ملٹیپلائے آپ لوگ کروگے تو پانچ لاکھ روپیہ بنے گا ٹھیک ہے پانچ لاکھ روپیہ یہ بن گیا اور ایک لاکھ روپیہ پچھلے والا بچا ہوا ہے تو پانچ اور ایک کتنا ہو گیا چھ لاکھ روپیہ اور ٹوٹل میمبر کتنے ہو گئے ان کے پاس پچاس ابھی جو نیو آئے ہیں بیس پچھلے اور دس اس سے بھی پچھلے یعنی کہ تیس میمبر پچھلے والے اور پچاس یہ کتنے ہو گئے اسی میمبر ٹھیک ہے نا اب اسی لوگوں کو انہوں نے کیا کرنا ہے پے کرنا ہے اسی لوگوں کو اگر یہ پے کریں گے تو پانچ پانچ ہزار روپیا ایک لوگ کو وہ پے کر رہے ہیں تو اسی کو ملٹیپلائے کرو گے پانچ ہزار سے تو چار لاکھ روپیا بنیں گا ٹھیک ہے نا تو اسی لوگوں کو انہوں نے چار لاکھ روپیا پے کیا تو سائٹ والوں کے پاس چھ لاکھ تھا اس میں سے چار لاکھ انہوں نے پے کر دیا باقی ان کے پاس دو لاکھ روپیا بچ گیا سمجھ لگ رہی ہے گیم کی کہ کیا گیم چل رہی ہے ایسے ہی جب پچاس ریجسٹریشن ہوئی نیکس ٹائم ان کے پاس سو ریجسٹریشن آئیں گے کیونکہ سپوز میں ایک بندہ ہوں میں نے ریجسٹر کیا اور میں نے دیکھا یار یہ تو سائٹ پے کر رہی ہے مجھے اور اسی میں سے دیکھو یہ پیسوں کی رولنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کو پیسے ریٹن ہو رہے ہیں مجھے مثال کے طور پر پیسے ملے ٹھیک ہے اور پیسے ملنے کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا یار یہ سائٹ بڑے مجھے پیسے دے رہی ہے پانچ جزار ہر مہینے مجھے مل رہا ہے تو میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا دیکھیں ایسے ہی یہ حرار کی بنتی جائے گی اور لوگ انویسٹ کرتے جائیں گے اور ایسے ہی یہ کام جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اور ہر مہینے ان کے جو میمبرز ہیں وہ انکریز ہوتے جائیں گے جب ان کے میمبرز انکریز ہوتے جائیں گے تو ان کے پاس زیادہ پیسے آئیں گے جب ان کے پاس زیادہ پیسے آئیں گے تو ان پیسوں میں سے ہی وہ لوگوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے جائ جو میں نے آپ لوگوں کو ایک سینیریو بتایا ہے اس میں ان لوگوں کو پیسے بچ بھی رہے ہیں اس کے علاوہ انہی پیسوں میں سے وہ لوگوں کو بھی پی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ سارا سینیریو چل رہا ہوتا ہے مگر یہ صرف اور صرف انہی لوگوں کو پیسے جو ہے نا اچھے خاصے بچ جاتے ہیں جو انیشل میں جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے انیشل میں جنہوں نے ریجسٹر کیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو شروع میں ریجسٹر کریں گے ان کو جو ہے نا پیسے ریٹن بھی ہوں گے اوپر منافع بھی ہوگا لیکن جیسے جیسے یہ سائٹ آگے جاتی جائے گی کوئی بھی ایسی سائٹ ہے تو لوگ انویسٹ کرتے جائیں گے مگر جو لاس والے لوگ ہوں گے ان کو یہی بچت زیادہ نہیں ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے نا تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے سال ڈیرڈ سال چلنے کے بعد ایسی ویب سائٹ بند ہو جاتی ہیں اور آخری جو بندے ہوتے ہیں جس وقت ٹرسٹ بلکل بلڈ بلڈ اپ ہو گیا ہوتا ہے لوگوں نے تو لاکھوں روپے انویسٹ کر دیا ہوتا ہے پھر ایسی سائٹس ریجسٹریشن کی پیس تیس 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 ہزار روپے لے رہی ہوتی ہیں پچاس بھی لے رہی ہوتی ہیں جو بندے پچاس ہزار کی ریجسٹریشن کر رہے ہوتے ہیں ان کو منتھلی جو ہے نا بیس ہزار روپے مل رہا ہوتا ہے اسی حساب سے جس حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے ہی ایسی سائٹس جو ہے نا وہ اپنا ٹرسٹ بلڈ اپ کر کرنے کے بعد جب ان کا ٹرسٹ بلڈ اپ ہو گیا اور ان کے اکاؤنٹ میں ملیونس روپے آ گئے ٹھیک ہے نا تو پھر یہ ایسی سائٹس کیا ہوں گی شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے اور ان کے جو آفیسیز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ نہیں رہتے ہیں لیکن میں یہ بات بلکل بھی نہیں کر رہا کہ کلک پہ جو ہے نا وہ سکیم ہے یا کچھ بھی نہیں میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو انفارمیشن دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ انفارمیشن ساری جائے کہ ہو کی کیا رہا ہے پیچھے کون سا سینیریو ہے مجھے یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ لوگ ایسی کوئی ویڈیو دیکھتے ہو یا آپ لوگ کہیں پہ یہ ایسی ایڈوٹائزمنٹ پڑھتے ہو کیونکہ ایسی سائٹس بہت زیادہ ایڈوٹائزمنٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں آپ لوگ اگر کہیں پہ کوئی ایسی ایڈوٹائزمنٹ پڑھتے ہو تو خدارہ آپ کو اللہ نے ذہن دیا ہے سب سے پہلے سوچیں تو سہی پہلے آپ لوگ ریسرچ تو کریں کہ ہو کیا رہا مجھے اس کام میں انویسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں اور ایک چیز میری ہمیشہ یاد رکھئے گا ایک ہم لوگ بزنس کرتے ہیں مثال میں نے دس ہزار کا بزنس کیا مجھے اس بزنس کے اندر بھی لاؤس ہو سکتا ہے مگر مجھے کلیرلی یہ پتہ ہوگا کہ میں نے اتنا انویسٹ کیا ہے مجھے ان این چیزوں کے اندر لاؤس ہوا ہے مجھے یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ میں بھی مجھے لاؤس ہو سکتا ہے مگر مجھے بچت بھی ہو سکتی ہے مگر جہاں پہ آپ کو کمپلی یہ ڈاؤٹ ہو کہ پتا نہیں مجھے پیسے ملیں گے کر نہیں پتا نہیں کہ یہ پیسے مرے آکاؤنٹ میں واپس آئیں گے وہاں پہ آپ نے آئمین unsٹ نہیں کرنا جہاں پہ آپ کو پوچھو ٹھل ڈاؤٹ ہو میں کروں نہ کروں وہاں پہ آپ لوگ کبھی بھی انویسٹ نہ کریں کیونکہ آپ کے ذہن کے اندر ڈاؤٹ ہے آپ کنی یہ سوچ رہے ہو کہ بھی مجھے گا کروں کے پیسےяться تو آپ کو پیسے ہیں آپ لوگ کیوں پہنٹو ت쟁ش کر رہے ہو کہیں اور انویسٹ کرلو چلو آپ کو تھوڑے پیسے بچیں گے مگر بچیں گے تو صحیح آپ کو پتا تو ہوگا کہ میرے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں ان چیزوں میں اگر مجھے نقصان بھی ہوا تھے ان چیزوں میں ہوا فائدہ بھی ہوا ہے تو ان چیزوں میں ہوا ہے اپنا بزنس سٹارڈ کریں خود جو ہے نا وہ مالک بنے آپ کے نیچے امپلائے کام کر رہے ہوں یہ زندگی کا مازہ ہوتا ہے یہ کیا ہے کہ صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک ہم لوگوں کے غلام ہیں نوکریاں کر رہے ہیں مگر اپنے ذہن بے شک آپ لوگ نوکری کریں کہیں پہ ذہن میں یہ آئیڈیا ہو کہ میں نے اپنا خود کا بزنس کرنا ہے میں نے خود ایسی کمپنی کھولنی ہے جہاں پہ لوگ میرے نیچے کام کریں گے میں سخون سے بیٹھوں گا اپنی لائف کو انجوائے بھی کرنا ہے پوری عمر جوب پہ ریلائز نہ کریں یا ایسی چیزوں پہ ریلائز نہ کریں ایسی ویب سائٹ پہ ریلائز نہ کریں کیا آپ لوگ ایسی ویب سائٹ کے اندر انویسٹ کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلا سکتے ہو کیا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ایسی ویب سائٹ کسی وقت بھی بند ہو سکتی ہیں جب آپ کو ڈاؤٹ ہے تو پھر آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہو تھوڑے سے تو اکل مند بنو یار تھوڑی سی چیزیں تو سوچو تھوڑی سی ریسرچ کرو اس کے بعد آپ لوگ ایسی سائٹ کے اندر انویسٹ کریں ایسی سائٹ کے اندر ریجسٹریشن کی فیسٹ پہ کریں جو آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو تھوڑی سی ریسرچ کریں تھوڑا گوگل پہ سرچ کریں گوگل پہ آپ لوگوں کو آرٹیکل ملیں گے ویڈیوز دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور اگر ایک ویڈیو بن گئی ہے میبی میرا ایکسپیرینس اچھا ہو میبی جو شروع میں لوگ کر رہے ہیں کام ان کا ایکسپیرینس اچھا ہو بعد میں وہ سائٹس جو ہے نا وہ پے کرنا بند کر گئی ہوں ایسا ہو سکتا ہے نا تو ہر بندے کا ایکسپیرینس اپنا اپنا ہوتا ہے آپ نے اپنے مائنڈ سے ساری ریسرچ کرنی ہے اور ریسرچ کرنے کے بعد ہی آپ لوگوں نے ایسی سائٹس کے اندر انویسٹ کرنا ہے میں نے آپ کو پورا سینیریو بتا دیا ہے کہ یہ کام کیسے کر رہی ہوتی ہیں ایک دفعہ آپ لوگ اپنا مائنڈ بھی لڑائیں اس کے اندر کہ اندر یہ کام کیسے ہو رہا ہے کیسے پیسے آ رہے ہیں کیسے لوگوں کو وہ پیسے پی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اپنے پیج کے اوپر ایک پیج لے لینا ہے اور یہ سارا سینیریو بنانا ہے تو آپ بھی ایسی کمپنی کھول سکتے ہو جہاں پہ لوگ آپ کو پیسے دے رہے ہیں وہی سے آپ لوگ ریٹن کر رہے ہیں سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی ریسرچ کریں ریسرچ کرنے کے بعد آپ لوگ ایسے کام کریں سو تھانکیو فر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ